الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وعصہابہ اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موجودہ طور میں بچوں بڑوں جوانوں اور بلوغت کو پہنچنے والے لڑکوں میں نہایت خطرناک عادات نظر آتی ہیں یہ عادات تباہ کن ہیں ہر ممکن طریقے سے بچوں کو ان عادات سے بچانا چاہیے وہ عادات ہیں اسموکنگ، ڈرگز اور انٹاکسکنج کا استعمال فارنیکیشن اور ہومو سیکشالٹی یہ وہ خوفناک اور خطرناک عادتیں ہیں جو انسان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں اور انسان ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے اور معاشرے میں ہقارت کا شکار بھی ہوتا ہے اس سے نجات کے لئے ضروری ہے کہ بچوں کو عبادات کا پابند بنایا جائے اور اللہ کا خوف بچپن سے ہی ان کے دلوں میں بٹھایا جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ بن اسرائیل سورہ نمبر سترہ نمبر بتیس میں خبردار زینہ کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے ہائائی اور بہت بری راہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا زینہ کے قریب بھی نہ جاؤ شریعت اسلامی نے زینہ یعنی فارنیکیشن اور ایڈلٹری کے سارے ناکے بند کر دیئے لیکن افسوس صد افسوس والدہ نے خود اپنے بچوں کے لیے زینہ کے سارے دروازے کھول دیئے عورت مرد کا آزادانہ اختلاعات یعنی انٹرمنگلنگ آف سیکسز بے پردگی بے ہائائی معاشرے میں عام ہیں اور بے ہائائی اور برائی پھیلانے کا سب سے بڑا عالی ٹیلیویشن ہر گھر میں موجود ہے ماں باب خود اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ اور یعنیت اور بے ہائائی سے بھرپور ٹی وی سیریلز اور فلمز دیکھتے ہیں اور پھر بھی امید کرتے ہیں کہ ان کی اولاد پارسہ ہو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ماں کو اپنے بچوں کی مونیٹرنگ کرنے انہیں وقت دینے انہیں دینی تربیت دینے کا تو وقت ہے نہیں لیکن ٹی وی کے فہوش پروگرامز دیکھنے اور اپنا گھر برباد کرنے کا خوب وقت ہے والدین کو چاہیے کہ اگر وہ ٹیلی ویشن کے جائز چینلز تک محدود نہ رہ سکیں تو اس شیطانی آلے کو اپنے گھر سے نکال پھیکیں یہ ان کی اولاد کی اچھی تربیت کے متعلق بے حد موثر قدم ہوگا ٹیلی ویشن کے علاوہ بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال اس سے بھی زیادہ خطرناک آدتوں کا شکار ہونے کا ذریعہ ہے اٹھارہ سال سے پہلے اپنے بچوں کو موبائل ہرگز نہ دلائیں موبائل ہو لابٹاپ ہو یا ڈسٹاپ ان سب ہی پر انٹرنیٹ کے استعمال پر مکمل پابندی رکھیں اگر اسکول کے لیے کچھ اسائنمنٹ وغیرہ بنانے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال ناغذیر ہو تو اپنی نظر کے سامنے استعمال کرنے دیں آپ کو پتہ بھی ہے 4.2 ملین پورنگرہفک سائٹس ہیں جو کی ٹوٹل ویب سائٹس کی 12% ہیں 68 ملین ڈیلی پورنگرہفک سرچ انجن ریکویسٹ جاتی ہیں جو کی ٹوٹل سرچ انجن ریکویسٹ کی 25% ہیں اس سے زیادہ چوکانے والی بات یہ ہے کہ ہر دس میں سے ایک پورنگ سائٹ کا وزیٹر دس سال سے کم کا بچہ ہے جی ہاں 10% وزیٹرز پورنگ سائٹس کے انڈر ٹین ایج کے ہیں کیسے بچائیں گے آپ اپنے بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ ہاتھ میں تھاما کر ان گھناؤنی چیزوں سے ضرورت ہے ان کی مکمل نگرانی کرنے کی بچوں کا باک چک کریں ان کی بک نوٹ بک اور سٹیڈی راک کی تلاشی ٹائم ٹو ٹائم لیتے رہیں آپ کا بڑھتا ہوا بچہ کہاں جاتا ہے کس سے ملتا ہے کس سے دوستی ہے ان سب سے باخبر رہیں ان سب ہی مونیٹرنگ کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خوفِ خدا اور فکر آخرت ڈیولپ کرتی رہیں جب بچے کا شعور پختہ ہو جائے صحیح غلط کی تعمیز سٹرونگ ہو جائے خوفِ الٰہی نظر آنے لگے تو انہیں موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال کرنے کی پارمیشن دے دیں بے راہ روی سے بچانے کا ایک پریکٹیکل سولیوشن یہ بھی ہے کہ صحیح وقت پر ان کا نکاح کر دیں لڑکا ہو یا لڑکی بالے ہونے کے بعد نکاح میں زیادہ دیر نہ کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تبرانی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے فرمایے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان پورا کر لیا لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے میں اللہ کا ٹقوی اختیار کریں یعنی نکاح کرنے سے آدھا دین تو محفوظ ہو جاتا ہے بے راہ راوی اور فہاشت سے انسان بچ جاتا ہے ماباب دونوں اپنے بچوں کو وقت دیں اپنے ٹائم کو ریلیز کیجئے ٹیلی ویشن انٹرنیٹ چارٹنگ گوسپنگ سے ریلیز کر کے یہ وقت لگائیے اپنے بچوں سے باتیں کرنے اور ان کے ساتھ خوشگوار تعلق قائم کرنے میں اور ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کیجئے ماباب سے محرومی کی وجہ سے بچوں کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپس کے فیزیکل اور مینٹل ڈیفیکٹس پیدا ہو جاتے ہیں جیسے ایمپروپر فیزیکل ڈیولپمنٹ مینٹل ڈیس آرڈر وغیرہ ایک ریپورٹ کے مطابق صرف امریکہ میں ایسے بچوں کی تعداد جو ماں کی ممتہ سے محروم کر دئیے گئے ہیں اور اپنا دماغی توازن کھو چکے ہیں چار کروڑ ہیں ماباب کی محبت اور تربیت سے محروم بچے حد درجے کیا وارہ نشے کے عادی اور اخلاقیات سے بلکل آری ہو جاتے ہیں اللہ محفوظ رکھیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ملت کے ہر والدین کو اپنی اولاد کے حقوق پہچاننے اور اس کو ادا کرنے والا بنائے اور ان کی عمدہ سے عمدہ تر تربیت کی توفیق دے اور سب کی اولاد کو ذریعہ سواب جاریہ بنائے آمین قرآن حکیم کی اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو تمام کریں گے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آٹھ نمبر چوہتر ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت عائن و جعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہماری ازواج اور ہمارے اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور بنا دے ہمیں متقیوں کا امام آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ